رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہم دیکھیں گے ہم جب ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ساری کیسے کہتے ہیں my mistake I am sorry عام طور پر دیکھا ہوگا suppose you had a fight with your brother or sister but you feel sad about it جب آپ کی کبھی بہنبائیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں how to apologize how will you apologize say sorry آپ کیسے معافی مانگو گے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ sorry کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ غلطی پہ ہو sometimes it means you value your relationships more than your ego اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو انا کی نصف زیادہ اہمیت دیتے ہیں sorry کہنے کے پانچ سٹیپ ہیں make it timely بروقت مانگو own your mistake غلطی کو مانو express regret افسوس کا اظہار کرو promise not to do it again ainda غلطی نہ دھوانے کا وعدہ mean what you say اور جو کہو اس پہ عمل کرو best way to say sorry is i am sorry for this is wrong because in the future i will will you forgive me کیا تم مجھے معاف کر دوگے تو اب ہم تھوڑی سی detail میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مخلصانہ apology sincere apology ہے وہ کیسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ acknowledge your mistake اپنی غلطی تسلیم کرنا آج کل موبائل کا زمانہ ہے don't text anybody request forgiveness معافی کی درخواست کرنا please forgive me نہ کہ خالی sorry کہہ دینا پھر don't offer excuses بہانے مت تراشیں بلکہ آپ کا پہلا کام ہو کہ دلوں کو جوڑنا ہے i am sorry i hurt you promise not to do again غلطی نہ دھوڑانے کا وعدہ i will try not to repeat this behavior again پھر یہ ہے کہ دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا یہ نہیں کہنا کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا بلکہ دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا please showing willingness to find a solution مسائل کا حل تلاش کرنے پر امادہ ہونا sorry you usually use sorry to apologize after you have done something wrong اکثر ہم کہتے ہیں جب ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو خالی sorry کہہ دینا sorry for the delay جیسے کھانے پہ کسی نے بلایا میں لیٹ ہو گیا sorry for the mess میرے سے غلطی سے جو ہے چیزیں جو ہے گن پھیل گیا لیکن اگر میں زیادہ polite ہونا چاہتا ہوں sorry کہنے میں تو پھر i am sorry i feel so sorry مجھے تھوڑے سے اور ورڈ use کرنے چاہیے please forgive me if i hurt you i love you تو یہ ایک polite way ہے بہتر طریقہ ہے پھر i am terribly sorry کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے یہ کہنا یا پھر i am sorry i yelled at you please forgive me میں نے تمہارے اوپر چلائے مجھے معاف کر دو if i have caused you any pain i am truly sorry اگر تمہیں اس سے کوئی درد ملا ہو تو میں سچے جن سے معافی کا خاصدگار ہوں پھر i am sorry for the inconvenience اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہم مشکل رستے میں کوئی چیز ہو تو اس طرح کے سائن ہوتے ہیں i apologize for the delay اگر میری کوئی آفس میں کمیٹمنٹ میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو پھر بھی مجھے sorry کہنا چاہیے i am sorry to bother you again کبھی ہم کسی کو بار بار تنگ کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے اگر i am sorry i miss the party اگر ہمیں کسی نے کسی پارٹی پہ بلایا ہے ہم نہیں پہنچ پائے تو یہ بھی ہمیں sorry کہنا چاہیے sorry i am sorry یہ کچھ اور جملے ہیں i fight with you i shout at you i do misbehave i hurt you a lot اور یہ اور مختلف phrases ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں تو اصل میں اسلامی point of use سے دیکھا جائے تو یہ صلح رحمی ہے اور صلح رحمی کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے relations کو کاٹنا نہیں چاہتے اور جو جوڑنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ صلح دیتا ہے لیکن یہ صلح رحمی کب ممکن ہے جب آپ honest ہوں آپ میں اخلاص ہو اعتماد ہو آپ قابل اعتماد اعتبار ہوں آپ commitment کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں آپ میں افائے عہد کی خصوصیات ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے خصوصیات آپ نے اندر پیدا کرنی چاہیے پھر fairness ہو کہ آپ واقعی اپنے اور دوسرے کے تعلقات کو ایک نظر سے دیکھیں کیونکہ اور پھر یہ ہے کہ اس پہ آپ کے خواہ اپنے ہی مفادات پہ ذات پڑتی ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے اوپر لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ہو کہ ہمارے لئے ہر کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت زیادہ اہم ہے ہر طرح کے فائدے سے اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہو ہم صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکیں اور سیلف کنٹرول خود پر کابو کیسے پانا ممکن ہے جب تک ہمیں اللہ اور نبی سے ہمارا کنیکشن نہ ہو کیونکہ قرآن جیسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تب تک نفس پہ کابو نہیں پاسکتے جب تک تم اللہ سے نہ جڑو اور اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو جانے پہچانے اللہ کی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھیں کیونکہ اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ تم میں سے مضبوط وہ نہیں جو دشمن کو زیر کر لیں مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کابو رکھے اور اس سیلف کنٹرول کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم جنت میں جاؤگے تو پیارے بچوں امید ہے آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے اور ہمیشہ رشتوں کو جوڑیں گے اس چینل کو سبسکرائب